آج پانچ فروری بروز پیر چکوال کے علاقے مہڑا راجگان کے ایک چھوٹے سے گاؤں چوہا سیدن شاہ میں تاجدار ختم نبوت کے سلسلے میں محفل ملاد منعقد ہوئی جس کی صدارت قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی محفل میں دربار علیہ بلاورہ شریف کے خادمین، عقیدت مند، مریدین اور بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جب محفل میں تشریف لائے تو بے تابع سے انتظار کرنے والے مریدین اور عاشقان نے ان کا والہانہ استقبال کیا محفل میں نامور علماء دین اور نادخان حضرات نے نظرانے عقیدت پیش کیے ظاہرین نے اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتیں اور شائرانہ کلام انتہائی عدب، عقیدت اور محبت سے سنا دربار علیہ بلاورہ شریف کی جانب سے قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار یہاں بھی اپنا وہی پیغام لے کر آئے کہ نبوت آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا ظاہرین نے اس پیغام کو سن کر تاجدار ختم نبوت زندہ بات کے نارے جھوم جھوم کر لگائے کے علاقے کی فضائیں تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے ناروں سے گونج اٹھیں محفل کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والوں کو حضب معمول دم فرمایا اور صلات و سلام کے بعد ملک پاکستان کی سلامتی، امت مسلمہ کی سربلندی اور افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی چوہ سیدہ انشاء چکوال سے کافی فاصلے پر چھوٹی پہانیوں کے دامن میں واقع ایک انتہائی خوبصورت گاؤں ہے جہاں کے لوگ انتہائی نرم دل اور محبت کرنے والے ہیں یہاں کے رہائش عام طور پر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوا کرتی ہے یہ علاقہ ویسے تو بہت خوبصورت ہے مگر تنگ سڑکوں اور پہاڑی علاقے کے سفر کی وجہ سے عامد و رفق قدرے کم ہوتی ہے علاقے کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ دشوار گزار راستوں کی وجہ سے اس علاقے کے دور دراز علاقوں میں بھی کوئی مذہبی یا سماجی شخصیت آج تک نہیں آئی لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ دربار علیہ بلاورہ شریف کے تاجدار قلندر دوران صاحب صادح خطیب حسین علی بادشاہ سرکار یہاں ان لوگوں کے درمیان تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور دو دراز کے علاقوں سے لوگ اس محفل میں شمولیت کے لیے تشریف لائے تاکہ وہ اس شخصیت کا دیدار کر سکیں جو ان لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تشریف لا رہے ہیں چکوال اور اس کے ملحقہ علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ دربار علیہ بلاورہ شریف میں دم کروانے اور سرکار جی سے دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں جو آج اپنے محسن کو اپنے درمیان دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے محفل میں بچے بڑے جوان اور بہت بڑی تعداد میں حواتین نے بھی شرکت کی اس علاقے میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور آج اس علاقے کے لوگوں کو پہلی بار یہ احساس ہوا ہے کہ دنیا دار تو یہاں بغیر کسی لالج کے کبھی آئے ہی نہیں اگر آج وقت کا کلندر ان کے درمیان آیا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور سرکار جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملات کی خاطر کہیں بھی تشریف لے جاتے ہیں محفل کے اختتام کے بعد سرکار جی اپنے خادمین کے ہمراہ واپس روانہ ہوئے اور محفل کے بعد علاقے کے لوگ نہ صرف خوشیاں سمیٹ کر گئے بلکہ شمع رسالت کے پروانے بن کر گئے ایک ولی کی اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے اس سے پہلے تین فروری بروز ہفتہ منڈی بہاہ الدین کے قریب ملک وال میں بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت قلندر دوران صاحب زادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی اس کانفرنس میں بھی دربار علیہ بلاورہ شریف کے ظاہرین عقیدت مند خادمین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی کانفرنس میں عالم اسلام کے نامور علماء دین اور ناتخواں حضرات نے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظران عقیدت کے پھول نچھاور کیے کلندر دوران صاحب زادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی جانب سے دربار علیہ بلاورہ شریف کا یہی پیغام ہے کہ نبوت کو ختم کرنے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آج اگر مسلمان بغیر کسی دنیاوی لالج کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر گمبد خضرہ کے سائطلے اکٹھے ہو جائیں تو حقیقت میں دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سرخنوں ہوں گے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قلندر دوران صاحب زادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی ہمت کو سلامت رکھی آئیے ان کا پیغام دنیا میں عام کریں کہ جو دربارِ عالیہ بلاورہ شریف سے دیا جاتا ہے تاج دارِ ختمِ نبوت زندہ بعد اللہ حافظ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف